بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں عبدالراشد میں ہیلتھ کیئر کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں میرا آج کا ویڈیو ڈی ایچ اے یعنی دبائی ہیلتھ آتارٹی کے ایکزیمز اور لیسنسنگ کے بارے میں ہے ناظرین اے ویڈیو ہیلتھ کیئر کے ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ان پروفیشنلز کے لیے ہے جو دبائی میں جاب کرنا اور رہنا چاہتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ ناظرین ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ پروفیشنلز جس میں فیزیشنز، کنسلٹنٹس، جی پیز، سرجنز، فارماسیسٹس، ڈینٹسٹس، نرسز اور ایلائیڈ ہیلتھ کیئر جس میں میڈیکل لبارٹری ٹیکنیشنز، ٹیکنالوجسٹس، ایکسریٹ ٹیکنیشنز، فیزیو ترابی ٹیکنیشنز اور ڈینٹسٹ اسسسٹنس وغیرہ شامل ہیں ڈی ایچ اے کا ایگزائم دے سکتے ہیں ایگزائم پاس کرنے کی صورت میں ڈی ایچ اے آپ کو الیجیبیلیٹی لیٹر ایشو کرتا ہے جو کہ ایک سال تک ویلیڈ ہے اس ایک سال میں آپ نے دوبئی میں جاب تلاش کرنا ہے اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو باقاعدہ طور پر لیسنس ایشو کیا جاتا ہے جو کہ پانچ سال کے لیے ویلیڈ ہے آپ یہ ایگزائم پاکستان سے پرو میٹرک ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے دے سکتے ہیں ناظرین ایپلیکیشن اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس کو ریڈی رکیں گے تاکہ ایپلیکیشن سببٹ کرتے وقت کوئی مسئلہ نہ ہو ویسے تو ار فیلڈ کے لیے الگ الگ ریکائرمنٹس ہیں میں کوشش کروں گا کہ ار فیلڈ کے ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا ہوں لیکن جو ڈاکومنٹس سب کے لیے چاہیے ان میں پاسپورٹ ایک ادد پاسپورٹ سائز فوٹو جس کا بیک گراؤنڈ بلیو یا وائٹ ہونا چاہیے میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ اور گوڈ سٹیننگ سرٹیفیکیٹ شامل ہیں ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ تمام پروفیشنلز کا پاکستان میں اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کانسل یا ایسوسیشن کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے تمام فیزیشنز کنسلٹرینٹس جی پیز ڈینٹسٹس کا پی ایم ڈی سی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے اسی طرح پاکستان فارماسیسٹ ایسوسیشن کے ساتھ میڈیکل ٹیکنالوجیسٹ کا پاکستان ایسوسیشن اور میڈیکل لبارٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے ناظرین اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو جو گوڈ سٹیننگ سرٹیفیکیٹ چاہیے وہ بھی یہی کانسلز یا ایسوسیشنز جاری کرتے ہیں اس لیے اگر آپ نے پہلے ریجسٹرڈ نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ خود کو ان اپنے ریلیٹڈ ایسوسیشنز یا کانسل کے ساتھ ریجسٹرڈ کریں ابھی ہم چلتے ہیں اپلیکیشن سممیٹ کرنے کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے دی اچے کے ویب سیٹ میں جا کر خود کو ریجسٹرڈ کرانا ہے آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسورڈ ایشو کیا جاتا ہے اس طرح آپ کا اکاؤنٹ دی اچے میں جسے شہریان اکاؤنٹ کہتے ہیں کھل جائے گا کے لیے ویلڈ ہے اپلیکیشن اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے نمبر ایک جو نام آپ نے پاسپورٹ میں دیا ہے وہی نام ایکزیکٹ آپ لکھیں گے نمبر دو ڈاکومنٹس جو کہ اسکینڈ شدہ ہو وہ جے پی ای جی یا پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہونے چاہیے اسکینڈ ڈاکومنٹس کو نیچے نام لکھیں گے جیسا کہ اگر آپ پاسپورٹ ہے تو نیچے پاسپورٹ لکھیں گے گوڈ اسٹینڈنگ سرٹیفیکٹ ہے تو اس کے نیچے گوڈ اسٹینڈنگ سرٹیفیکٹ ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ لکھتے جائیں گے نمبر نہیں دیں گے جیسا کہ ایک دو تین ناظرین اگر آپ سرجن ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ کے ساتھ لاغ بک بھی اپلوٹ کریں گی اور اگر آپ نرس ہیں تو آپ جو ہے کلینیکل اور تیوریٹیکل آورز آورز جو کہ آپ کے ٹرانسکرپٹ میں لکھے ہوں وہ بھی اپلوٹ کریں گی اپلوٹ کریں گی اپلوٹ کریں گی ابھی ہم چلتے ہیں پیمنٹس کے طرف ناظرین پیمنٹس جو ہے آپ نے دو تین سٹیپس میں ڈپازٹ کرتے کریں گے سب سے پہلے جو فیس ہے اپلوٹ کریں گے وہ سب کے لیے ہے اوہ ہے دو سو دس درہم اس کے بعد فیزیشن اور ڈینٹسٹ کے لیے جو پی ایس وی یعنی کہ پرائیمری سورس آف ویریفیکیشن فیس ہے اوہ ہے ون تاؤزنڈ درم باقی تمام پروفیشنلز کے لیے سات سو درم ہے یہاں میں بتاتا چلوں کہ آپ کو آپ نے کسی بھی ڈاکومنٹس کو اپنے طور پر ویریفائیڈ نہیں کرنا ہے مثلا ہائر این ایڈوکیشن یا جو ہے ایم بی سی ای فی وی سے وغیرہ سے نہیں کریں گی ایک کام ڈی ایچ اے خود کرے گا جس کے لیے ایفیس اصول کر رہا ہے نمبر تین ایسیسمنٹ فیس ایسیسمنٹ فیس فیزیشنز اور ڈاکٹرز کے لیے پانسو دس درم ہے اور دوسرے پروفیشنلز کے لیے دو سو ساٹھ درم ہے ناظرین یہاں تک کے فیس آپ یو اے ای کے لوکل بینکوں سے جاری کردہ ویزا یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے پے کریں گے اس لیے اگر سب سے پہلے آپ نے یو اے ای میں اپنی کسی جاننے والے کی بندبست کریں گے جس کے پاس ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ ہو پرو میٹرک ٹیسٹنگ سسٹم کا فیس آپ پاکستانی بینکوں سے جاری کردہ ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو ایک تمام پراسس اس چارٹ کے ذریعے بتاؤں گا جیسا کہ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فیل کرنا ہے اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک پیمنٹ بھی کرنا ہے اس کے بعد ڈی ایچ اے کیا کرے گا کہ ان آپ کی اپلیکیشن اور ڈاکومنٹس کو ریویو کرے گا اور اس کے بعد اس کو ڈیٹا فلو بیج دے گا جہاں سے پرائمری ویریفیکیشن سسٹم کے ذریعے آپ کی ڈاکومنٹس ویریفائیڈ ہوں گی اس کے بعد آپ نے پھر ایک پیمنٹ کرنا ہے اور پیمنٹ کے بعد آپ کو پھر ایک دن کے بعد اپنے ایکزامز پرو میٹرک کے ذریعے شیڈیول کریں گے اس میں آپ نے پھر پیمنٹ کرنی ہے پرو میٹرک کو اپنے پاکستانی کسی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے پہلے جو دو پیمنٹس تھے وہ آپ نے یو اے میں لوکل کارڈ کے ذریعے کریں گے اس کے بعد آپ نے ایکزامز کنڈکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ڈی ایچے ہوگا آپ کو اگر آپ پاس ہوں گے تو اس کے تین دن کے بعد آپ کا ریزلٹس ریزلٹس آپ کے اسٹیٹس یعنی اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو آپ کو پاس ہونے کے صورت میں الیجیبیلیٹی لیٹر ایشو ہوگا اب آپ یہ الیجیبیلیٹی لیٹر لے کر آپ نے دبائی جانا ہے اور وہاں جاب سرچ کرنا ہے آپ کے پاس ایک سال ہے جاب سرچ کرنے کے لیے اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ اپنے لیبر کارڈ اور دوسرے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کریں گے اور پیمنٹ کریں گے اس میں ایک دن لگ جاتا ہے جس کے بعد آپ کو لیسنس شروع کیا جاتا ہے جہاں تک ایزامز کی تیاری کے لیے بکس کا تعلق ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے کچھ لنکس دیئے ہیں آپ وہ وہاں سے بکس مانگوا سکتے ہیں ویورز اے ایزامز ٹوٹلی ایم سی کیوز پر مشتمل ہیں پاسنگ مارکس سکسٹی پرسنٹ ہیں فیل ہونے کی صورت میں آپ ایزام میں ری اپیئر ہو سکتے ہیں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو اس ایزام کو پاس کرنے کے لیے تین چانسز ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اپنا فیڈ بیک دینا نہ بولیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ